وقارس علم ہی علم الولین والآخرین امیر المومنین امام المتقین اللذیہ وفات لوہد بلبدر بلخیبر ببیر العالم والہنین امام المشرکین والمغربین لانت اللہ یعنی آجائے من یوم عدا و تحملہ یوم الدین امباد کاللہ سبانہ وتعالی فی کلامہ المجید و فرقہ و نحل حمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی اللہ و آتی الرسولہ و علی الامر من کم صلوہ اللہ وآلہ محمد وآلہ محمد دار تکبیر اللہ وآلہ دار رسولہ دار حیدری حسینیت 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 قبول فرمائیں اور جس نسبت اور جس حوالے سے جن منتظرین نے آج کس حسین اور خوبصورت جشن کا اعتمام کیا پربتگار ان کی سکابش کو قبول فرمائیں گے بھائش کی دوری کے براہ اکرام نے جو اعتمام کیا ہے پربتگار اس کو قبول فرمائیں گے اور جو انہوں نے باتیں بہت 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 باتیں کوئی بار کی حسینی تھی کی جس پر اعتراض کر جا سکے اور یہی مکتب اہل پید کا تو براہ انتیاز ہے کہ ہم نے انہیں مانا ہے جو خالق نہیں مگر خالق تک پہنچانے کا بہترین میں صرف آپ کی لاتوں کی تاہیت کے عوالے سے دوری میں قدا نسکر کے اپنے موضوع کے طرف آ رہا ہوں کی دیکھیں خدا اللہ صاحبِ خلق بھی ہے اور اخدار صاحبِ عمر بھی ہے اللہ صاحبِ خلق بھی ہے اور اللہ صاحبِ عمر خلق اور عمر میں خرق کیا ہے اسباب کے ذریعے جو اشیاء وجود میں آتی ہیں انہیں خلق کہتے ہیں اور جو چیزیں بغیر اسباب کے وجود میں آتی ہیں انہیں عمر بھی ہے صاحبِ سوچے ہو جائے ہیں کہ تجھے شکل ہو جائے ہیں میں شاید جو اللہ نہ کہتے ہیں اگر یہ خوبصورت پاتے نہ کرتے ہیں میرا فریضہ ملک ہے تو اس کی تائیت آئیت ہے اسباب کے ذریعے سے جو چیزیں وجود میں آتی ہیں وہ خلق ہیں اور جو بغیر اسباب کے وجود میں آتی ہیں وہ عمر ہیں دیکھئی یہ امام بارگاہ نے بنایا حسین و جمیر میں جب بھی آتا ہوں کہ اچھا لکھتا ہے یہاں ظاہر ہے کہ یہ ایک دن میں نہیں بنا سال لگے مہینے لگے جتنا بھی ٹائپ لگا مہمار مزدور استوار ہوئے یہ خلق ہے کیونکہ اسباب سے بنایا میٹیریل استعمال ہوں سیمنٹ بجریل بیر جو بھی چیزیں ہوتی ہوں آپ کے پر جاتے ہیں اور اس کے ایک پلاننگ کتاب ایک نقشہ بنائے گیا اس کو اس کے تیرے جسار افس بنا کئی مہینے لگے ہوں گے یہ خلق ہے آپ اسی سہرہ میں جا رہے ہوں اور اچھا لکھ کوئی امارک کتاب کے سامنے کھڑی ہو جائے یہ عمر ہے مہینے لگے ہوں مہینے لگے ہوں تاکہ میں خلق اور اگر کوپڑے اخصان ایسے اعداد میں واضح کرو گا انشاءہ اس سے پہلے آپ نے اتنی آسان تاثرہ سنا ہو چلیں چند دلیار کہتا ہوں کشتیوں کا بادبانوں میں ذریعے سے پانیوں پر چلنا کہہے پانیوں میں چلنا سفر کرنا یہ خلق ہے اور بغیر بادبان کے کشتی نو کا کہہے سنا دی اور کہہے اور طفانی پانیوں میں کئی مہینے تک چلنا یہ عمر باہو 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 بھی چلتی ہے باتبانوں سے کمال یہ ہے کہ باتبان بھی نہ ہو اور دفان بھی ہو سلاب بھی ہو اور پھر کشتی چلے ایک اور مسئلہ فائر پروف لباس پہن کر آگ بجانے کے لیے آگ میں پوت یانا یہ خلق ہے فائر پروف لباس پہن کر فائر میں آگ میں پوت جانا یہ خلق ہے اور بغیر فائر پروف لباس پہنے ہوئے آتشن نمروز میں پوت جانا یہ آگ رہا ہے اور اقبال نے کہا بے خطر پوت پڑا آتشن نمروز میں اشکر یہ عمر بغیر عشق نہیں آتا بے خطر پوت پڑا آتشن نمروز میں اشکر اکل ہے مہد تماشائے لبی بام ابھی ایک اور جب میں سنوئے کسی کو کچھ کھلا پھلا کر اسے موٹا کر لینا اس کا سائز اس کا حجب بڑھا دینا یہ خلق ہے اسائے موسر کا ہزاروں لاکھوں رسلوں اور ناٹھیوں کے بنے ہوئے سانفوں کو کھا کر پھر اسحاد بن کر حجب کا اتماعی رہنوی آمر ہے یہ مائک ہمینے سامنے یہ بجلی کے ذریعے سے آواز بلند ہو رہی ہے اور آپ کے پہنچیں گے مائک نے بجلی کے ذریعے سے الیکٹر کے ذریعے سے آواز بلند کر کے پہنچانا خلق ہے سنریزوں کو ہاتھ ہم رکھا کہ بلند ہوا سے کرمہ پڑھا گئی یہاں پڑھا گئی ہاں پڑھا گئی ہاں پڑھا گئی ہاں پڑھا گئی ہمیں تفصیلات میں کیا ہوں گا جانتے ہیں ساتھ اچھا کہو لکھا سنیں باروت کے ذریعے سے ایمونیشن کے ذریعے سے پہاڑوں کو بلاس کر کے توڑ کر ان میں راستے شہائیں بنانا یہ خلق ہے اور کسی کی بلالت کے لیے بھگاڑ کا شک ہو جانا ہے ہاں پڑھا گئی ہیڈر 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 ہیڈری ہیڈری بنا لینا شہریں بنا لینا یہ خلق ہے اور بسی کی ملادن کے لیے دیوار کا شک ہونا راستہ بن جانا یہ عمر ہے اچھا کو علماء سنیاں سمجھے چاہ رہا ہوں سپیرے سے ٹھیننگ لے کر سپیرہ سے ٹھیننگ لے کر سام کو کنٹرول میں کر لینا خلق ہے جھولے میں سام کو پڑھو پڑھو پڑھا میرےہ نوارل حزاری یاری 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 گلی سوbal ربع چھوٹ کریں گے چھوٹ کریں گا كم یا آپ نے ریسلن دیکھی ہوگی جہاں بڑے بڑے پہلوانوں کو تیار کیا جاتے ہیں لنڈنے کے لئے اور پھر پہنچان پر دوسرے پہلوان کو گراتے ہیں یہ کسی کو پہلوان بنا کر اسے بہت سارے وزائیں کھلا کر اسے طاقتور کر کے کسی انسان کو مار کر گرا دینا یہ خلق ہے اور جھولیہ میں ابو جائل کو تباچہ مار کر گرانا یامہ ہے چھوار منوار چلنے کا گھوڑا اُڑنے کا بار جیسی نیت بیسی مراد پہنچان کے پہ جنارے منکر کا جگہ جلانے کے لئے اے دمباب لے رہے اے دی آئی اللہ آپ کو سلامت رکھیں اور جشن جشن ہو جانا چاہیے چلیئے چلیئے اور کہہ رہا ہوں لائس سیکس پرنا کر بازار سے گن خرید کر اصلہ چلا لینا یہ خلق ہے اور میدان میں لڑتو ہے آسمان پہ زرفتاروں پر واہ لینا یہاں کیا باہا کیا باہا کیا باہا کارے ہزاری یاری 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 مدد حد کیا باہا کیا باہا چلے کار جملا کار اپنا خوبصور جملا جہے میں آگیا سن لیں بہت طورے چاہو راکٹوں کے ذریعے سے مشینوں کے ذریعے سے کئی ہزار سال کی تحقید کے بعد سفر کر کے کئی مہینوں اور سادھوں کے سفر کے بعد کسی ستارے یا ستارے پر پہن جانا خلق ہے ستارے سے دروازے پر کھلا لینا آہا 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 بیش ہے بیش ہے آہا انجیکشن کے ذریعے توائیوں کے ذریعے سے کسی مردے میں جان دار دینا آہا یا چند لمحوں کے لئے اس کی جاتری سانسوں کو سانسوں کو رکھ لینا یہ خلق ہے اور مردے کو ٹھوکر بار کر اٹھا لینا یا برا ہے یا برا ہے یا برا واہ واہ بیش ہے زمین کی اوپر جنگ کرنا یہ خلق ہے زمین کی چوتھی چہتہ میں جا کر مولا علی کا جنگ سے جنگ کرنا یا برا ہے یا برا ہے یا برا اس کا دور ہے ریبورٹک سائنس کا ایک ٹرکی ہے چائنہ میں ریبورٹ بن رہے ہیں اب چائنہ میں ہر کام ریبورٹ کر رہا ہے جاپان میں ریبورٹک انجیننگ بہت زیادہ آگے چل گئی ہے ریبورٹ کے ذریعے کسی کو بنا کر اس سے کام کروا لینا یہ خلق ہے کالین پر بنے ہوئی تسکیر کو شیر بنا دینا اور شیر کو پھر دوبارہ تسکیر بنا دینا یہ عمر ہے اور آخر جنگ رہا سنیے گا پانی میں کشتی کشتی میں مسلح یہ خلق ہے پانی میں مسلح پیچھا کے نماز پر یہ یا برا ہے حیلالی اللہ ہم نے جنبانہ ہے یہ صاحبہ نے عمر اور اسی لیے میں نے آیت کو آپ کے بیانے کے بعد میں نے اس آیت کو سرما میں قلام قرار دیا اللہ فرماتا ہے کہ اطاعت کرو کرو عدی اللہ اللہ کی اطاعت کرو و عدی الرسول اور اس کے رسول کی اطاعت کرو و الامر منکو اور ان کی اطاعت کرو تو صاحبہ نے عمر اب عمر کے بارے میں ہم دارے آپ کو کہ جو عمر کو چلانا جانتے ہو ایک شخص ہے اس کا نمت عباد بن قصیر ہے وہ امام کے پاس آیا اور اس نے کہا مولا یہ بتائیں مومن کا مقام کیا پانچویں امام کے پاس امام باکرن اسلام بس جنبان اللہ سے کلان اللہ تجابا اور میں اس منجل پر میں آپ کو اس امام موبین نور موبین مفسر سورہ یاسین مفسر قرآن وارث قرآن شاہد آل یاسین اسران پشیدہ کی امین در سمین آسمانِ ال محمد کے بہر حسین چہرہ نور اللہ نور آنکھیں مراج البحرین اور نور اللہ مرجان کی تفسیر تصویر رخصار والفجر گیسو اللہ لیل ابرو کوسین لب سورت یعنون زبان لسان اللہ کلام کلام اللہ کے نصدار سلسلہ امامت کے پہلے محمد کی بنادت باس عادت پر ندی تبریق پیش کرتا ایک دفعہ امام محمد علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ اور ان کی صیرت پر عمل کرنے کے لیے صلوات پڑھ لیں اللہ صلی اللہ محمد محمد چونکہ میرے بیٹر نے آپ کو شیئر سنائے اور یہ بات میرے لیے بہنے خوشی تھی خوشی کے صلوات اس لے تھی شاید اسے مہمبار کا شاید ہی بلکی میں آج یقین ہے کہ اسے مہمبار کا پیال محمد کا بڑا کڑا کیونکہ اس نے شائی کا بقاعدہ آواز جہاں سے کیا ایسا تھا بہت بڑا ڈیویٹر ہے انیورسٹیوں میں یہ بہت بڑا بڑا میڈل جیت چکا ہے کالجز میں سکول لیول پہ اس نے بہت بڑے بڑے مقابل جیتے ہیں لیکن میں نے اسے کہا تھا بیٹھا میں تو میں اس وقت خطیم بانوں گا ڈیویٹر بانوں گا کلیم بانوں گا کہ جب تم قال محمد کے فضائل پہ آنچا تو آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس نے بڑے چھن دار سے آپ کے سامنے اور آج کی ہی مناسبت سے اس نے امام کے فضائل آپ کو سنو بھائی نے بڑا چھن پڑا اور یہ میرا بھائی وہ ہے کہ جب میں ایران جا رہا تھا تو سب سے زیادہ ایران جانے میں مدرسے میں داخل ہونے میں میرے اس بھائی جیسے سب سے زیادہ بری طائق کی تھی تو ان دونوں کے لیے اور ان دونوں کی توفیقات مضافق کے لیے اور آنپا کی توفیقات مضافق کے لیے بلدتر صلاح پڑھ لیجئے اللہ عنہ صلی اللہ محمد بہائی محمد تو میں اپنی گفتوں کا تھوڑا سوا کے سوالے سے آغاز خراج پرسیل کے انشاء اور انفاظ سے قطعہ کہ آج پہلی رجب ہے اور اس کا ہے ضرور آج پہلی رجب ہے اور اس کا ہے ضرور جس کے آگے حسن کی ساری حقیقت ماند ہے اور تو بجائے بجائے آپ تھوڑا سا اور بدعا ہوتے ہیں آج ہے پہلی رجب اور اس کا ہے ضرور جس کے آگے حسن کی ساری حقیقت ماند ہے دیر کر کمرے بنی حاشم دے حضرت اعباس کمرے بنی حاشم دے کمرے بنی حاشم کا چاند ہے اب جس خاندہ میں ساڑے ہی چاند ہوں جس خاندہ میں ساڑے چاند ہوں ان چندوں میں کوئی لیتا چاند اور کمر بن کے لکھائے اسے آپ پاؤس کے آج ہے پہلی رجب اور اس کا ہے ضرور جس کے آگے حسن کی ساری حقیقت ماند ہیں اور دیکھ کر کمرے بنی حاشم نے باکر کو یہ کہا چاند کے آغاو سے ہی چودلی کا چاند ہے اور دیکھ کر کمرے بنی حاشم کو دیکھ کر کمرے بنی حاشم نے باکر کو یہ کہا چاند کے آغاو سے ہی چودلی کا چاند ہے چلیے دو مسکرات سننیجئے دو باندار سننیجئے گا اور پڑی توجہ چاہوں اجلال کے گھر میں اتارہ ہے ولی میں اجلال کے گھر میں اسے اتارہ ہے ولی میں اور جن پھر کے ہی چلومہ ہے ولایت کے ولی میں آپ لیکن جشن بہت بہت بنائیں گا تو آپ کا جشن سناؤں گا اجلال کے گھر اتارہ ہے جن پھر کے ہی چلومہ ہے ولایت کے ولی میں اور اسپتی بلادی ہے اسے اسپت کی ولی میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام باکر علیہ السلام کی افادہ ہے وہ امام حسن کی بیٹی ہے فاطمہ بنت حسن اور یہ حاشمیوں میں پہلے حاشمی ہیں حاشمیوں من حاشمی ہیں یہ حاشمیوں پہلے حاشمی ہیں علویوں من علوی ہیں علویوں میں پہلے علوی ہیں و فاطمیوں من فاطمی ہیں یہ فاطمیوں میں پہلے فاطمی ہیں اسپتی پلادی ہے اسپت کی پلی نہیں اگلے نصرے میں وہ پہلے چاہ رہا اسپتی پلادی ہے اسپت کی پلی نہیں یہ ہے تو محمد اسے فالہ ہے علی نے اور اگر آپ نے میرا ساتھ کیا تو آخر میں آج آپ کو میں قصیدہ بھی سنا ہوں گے اللہ آپ کو سنا ہاتھ رکھیں یہ چلال کی خیرش کو اتارا ہے علی نے جیبہ کے چومہ ہے بلایت کے علی نے اسمتی پلادی سے اسمتی پلین ہے یہ ہے تو محمد اسے فالہ ہے علی نے ذل حج کا یہ حج ہے بیدار رہے گا تمہیں بکھائیں انشاءاللہ ذل حج کا یہ حج ہے تو یہی ناز رجب کا اس علم کی نسبت سے ہے آغاز رجب کا آغاز رجب کا انوار میں اس نور کی تمثیل کدھر ہے سجاد ہے سجدوں کا شہر اس کا یہ در ہے انوار میں اس نور کی تمثیل کدھر ہے سجاد ہے سجدوں کا شہر اس کا یہ در ہے اس جیسا کو دھونکے لے آؤ اگر ہے اس جیسا کو دھونکے لے آؤ اگر ہے اتنا تو یہ سچا ہے کہ سعادت کا پدر ہے انوار میں اس نور کی تمثیل کدھر ہے سجاد ہے سجدوں کا شہر اس کا یہ در ہے آج میں ساری برتبوں امام بھاکر کے بارے ہیں یہ کوئی امام ہے جس کے بارے ہم کہہ رہے ہیں انوار میں اس نور کی تمثیل کدھر ہے سجاد ہے سجدوں کا شہر اس کا یہ در ہے اس کا یہ در ہے اس جیسا کوئی دھونکے لے آؤ اگر ہے اتنا تو یہ سچا ہے کہ سعادت کا پدر ہے تو میں جا رہا ہے جعفر کو بھی آگوش میں ڈالا ہے اسی میں اس علم کی نہر کو بھی ڈالا ہے اسی میں جعفر کو بھی آگوش میں ڈالا ہے اس علم کی نہر کو بھی ڈالا ہے بیان کروں گا جعفر اس نہر کو کہتے ہیں جس میں پانی کی بجائے علم بیتا ہوں جعفر اس نہر کو کہتے ہیں جس میں پانی کی بجائے علم بیتا ہوں اور ہمارے کحبر خطیب اللہ کو پیارے ہوگئے اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے بہت عظیم بہت عظیم خطیب بڑے اچھی کفتوں کو کرنے والے اور بڑے دلگوں کو خطیب بنایا ہوں ان سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ آپ تطعیم جعفر کسے کہتے ہیں یہ تو میں پتہ ہے جعفر میں کو کہتے ہیں آپ کے نزدیک جعفر کا مقلوم کیا ہے تو جہاں ہے تو علامہ زہنی صاحب نے کہا تھا کہ دیکھو جنت میں میں بڑے آرام سے ہولا کہوں گا میں دیکھتا ہوں کہ آپ یہاں تک بہلا ہیں علامہ نے فرمایا تھا کہ تم پوچھے جعفر کسے کیسے ہیں فرمایا کہ جنت میں جس نحف سے اس نبیل دودھ پیئیں گے اسے جعفر کے جنت میں جس نحف سے امبیاء پھر پیئیں گے اسے جعفر آج ماشرلہ یقم رجب ہے اور یہ وہ مہینہ ہے اسلامی مہینوں میں کہ جس میں بہت مناسبت ہیں شاید کسی مہینے میں اتنی مناسبت نہیں آئے جتنی باہر رجب میں موجود ہیں یقم رجب کو ایک سکار امام محمد باکرلہ اسلام کی بلادت آپ تشریفہ ہے سلطہ امامت کے پہلے محمد اس کا علاقہ تشریف آئے تین مجد کو اس مہینے میں زیادہ بلادتیں اور کم شہادتیں ہیں زیادہ بلادتوں اور کم شہادتوں کے ساتھ یہ مہینہ بے پناہ آل رسول کے ذکر و اسکار والا وہ تبرکترین مہینہ ہیں تین مجد کو جیسے کہ آپ نے نام فرمایا تھا تین مجد کو ستنہ امامت کے امام ایدنکل ایسلام دسویں امام ان کا یوم شہادت ہے اور پانچ مجد کو ان کی بلادت ہے تین مناسبتیں چوتھی مناسبت نو مجد مجد کو ساتھ کربلا مہینہ مہینہ نو رشد کو فاتح کربلا جانے ہم متوجہ ہوئے جو دور کہہ دوں کربلا کو وہ فاتین جو چال نہیں سکتا تھا مگر قیامت تک اسلام کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا کربلا کو وہ فاتح کہ جو چال نہیں سکتا تھا مگر اس نے قیامت تک اسلام کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا سیدادہ علیہ السلام کا یوم میں ملا دس رجب کو پانچ مجد دس رجب کو سنسلہ امامت کے دوسرے محمد اب یہ بازے اندر رکھیں کہ محمد نامی اس بند کی دنیا میں چودہ معصومین کی بات کر رہا ہوں ہیں چار محمد نامی معصومیں یہ مہینہ اتنے متبرک ہے کہ اس رہی نے تین محمد نامی معصومین کی مناسبتی صرف رجب میں یکم کو امام محمد باکر لے سا دس کو حضرت امام محمد تک ایرہ السلام دو محمد تینہ رجب کو مولد کعبہ برادر نصور دین کے حصور شہر بطور آپ بیدار ہوتے میں جملے گا دین کے حصور شہر بطور برادر رسول قابع کے معلوم گربن باگ سفا سروے دوستانی وفا خوشید برگیت بزار مقصودے میں خود رکھا مطلوب اسمی جسمانیہ مانی حرف اینا صدر صدر سے گلائے عشق ترچے محمد شاہِ عرب ماہِ نجف دانندہ اکر ناظر دینندہ اکر ناظر منشید دیوانی قزار نفس رسول مصطفی زورد و جلو تارسہ قان مقام مصطفی ساہد نسان ارنبیاء آلی علم والا حلم شہر خلا آسل امیل مامین کاشف شہر یقین ناری آلی علی آلی علی محمد آلی محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد آلی محمد تیرہ جب نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ہندوستان میں جشن بہا بہت بڑا جشن بہا اس نے بہت سے روائے ان میں سے کچھ بلوانی نیمبر پر آگی پیشن کر دی محمد آلی ان میں پہنایا تو دوسر محمد 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 تیس نے آگر نہیں محمد محمد اللہ علی تو کوفے میں پیدا ہوئے تھا چوتھے آگے میں وہ اس کا تعلق بھی ہمارے مکتب کے ساتھ نہیں اس نے آکر مسئلہ حل کر دیا اس نے کہاں مجھ سے پہلے میں بیان کر رہا تھا کہ علی کوئی کہہ رہا تھا مصر میں پیدا ہوئے کوئی کہہ رہا تھا مدینہ میں پیدا ہوئے کوئی کہہ رہا تھا کوفے میں پیدا ہوئے کہتا مجھے اس سے پیس نہیں کہ علی مصر میں پیدا ہوئے یا مدینہ میں پیدا ہوئے یا کوفے میں پیدا ہوئے چھا بھرمی کہ بتا دو علی کہاں پہ رہوے تاکہ ہم اسے کابان آنے یا علی یا علی یا علی ملد حق کردو میں بہت راضی ہوں آپ پہ دار ہوگئے ہیں سرکار امامی محمد عباقرؑ اسلام سنسلہ امامت کے پانچویں امام ہیں اور سنسلہ اسمت کے ساتھویں محصوم ہیں پانچویں امام ساتھویں محصوم ہیں پانچ اور ساتھ ان دونوں پہ اکٹھا کریں جمعنی کرنا ہے ملٹیپلینی کرنا ہے اکٹھا کرنا ہے ان دونوں پہ اکٹھا کریں ستاون ملتا ہے ان دونوں پہ اکٹھا کریں تو امام کا سنے بلادت بھی نہیں کرتا ہے اور کل حیات مبارک بھی نکلتی ہے سنسلہ امامت کے پانچویں امام سنسلہ اسمت کے ساتھ میں محصوم ہیں پانچ اور ساتھ کو اکٹھا کریں ستاون ہجری آپ کو یومیں بلادت ہے اور کل ستاون سال آپ کی حیات مبارکہ یہ فطرت اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ یہ وہ محصوم ہے یہ وہ امام ہے کہ جو اسمت کے دمالات کا بھی مالک ہے اور امامت کے دمالات کا بھی مالک ہے جو کہ محول بن گیا تو میں آپ کے سامنے آج آپ کے سامنے بڑی نایاب چیز لے کے آیا ہوں اور بڑی ایتھنٹک لیکٹ چیز لے کے آیا ہوں میں نے محصوم بلاگا متعلق کیا آپ بھی بات کر رہے تھے کہ آئمار کیسے دنیا میں آتے ہیں اگر آپ اجازت دیئے تو میں آپ کو بتاؤں نیزل بلاگا میں مولا علی نے کیسے بتایا کہ امام پاکر کیسے دنیا میں آئے ہیں میں نیزل بلاگا پڑھ رہا ہوں اجازت میں پڑھ رہا ہوں چندوں میں بیان کریں حوالت یہاں نیزل بلاگا میں میرے مولا نے شیر خورا نے توحید کیمین بنارہ فتح مبین قسر الانتا کے مالک آسمان نا فتح کیا افتاد دھروچ لوک شبال کے قدع کے گوھر جنتا دھروچ ان تمینی بے منزلتے حارم امی موسیق ایک اوکو بیت امیلہ آنا مردی بے تلعلمی والی اور بابا کے روح سے ارازتا درسگر سرولی کے خدیم علم الہترمی کے معلم تخت عزمت و مزرگی کی زینت فاصلین کے سردار قاملین کے مقصد خلق امامت کے رشد سرچ عالم الراہود کے راکفگار انسانی مدارش سے بحرمان چشمہ مجاہدہ کے سرچشمہ خلق میں جہاد کے جامعے انوائی جوا مردی کے مذہر آسار مطامگی میں مصبر کتابِ ملایت کا لگاچہ اہد وزائد کے تاکدار کتابِ انعیت لحیت کا سرنامہ رسامِ حلائیت کی تمہید دارے زیادت کے مرکز آسمانِ سعادت کا قدر تصمیح فسادت کی شمعر و شب جنرِ سغارت کے بلے سر سبت آسمانِ شجاعت میں مہتابا من کو تبالہ ہو فعظہ اللہ اللہ میرے حدری نعرہِ سکبیر اللہ نعرہِ رسالہ نعرہِ حدری یعنی 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 مدد حق ہے اللہ آپ کو سلامت رکیہ بدا رہو اب سنگیے اجانت میں اجل بلاگا پر ہوں حوالہ دے ہوں مولا کی کتاب مولا کی کلام کا مجموعہ جس میں خطوط بھی ہیں مکتبات بھی ہیں اور قلباتیں کے ساتھ ہیں خطوطہ نمبر بانوے میں مولا علی شیرِ خدا نے بتا دیا کہ معصوم فنیاں میں آتا کیسے ہے اللہ اللہ آپ جا کے پڑھئے مطالعہ کیجئے گا ایک ایک لفظ کا میں زمیدار ہے مولا میں نے ماملین سے کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے معصوم دنیا میں کیسے آتا ہے مدد مولا سے بڑھتے بات کوئی؟ اب یہ جتنے جملے میں آپ کو سنانے جا رہو ہیں یہ شیرِ خدا کی زبان سے نکلیں لسان اللہ کی زبان سے نکلیں کلام اللہ کی زبان سے نکلیں پہلا جملہ میرے مولا فرماتا ہے فَسْتَوْدَعُمْ فِي أَفْضَلِ مَسْتَوْدَعِنْ اللہ نے ان معصومین کو پہترین سوپ جانے کی جگہوں میں رکھا اب اپنا بولا تو مجھے دکھ ہوگا مولا فرماتا ہے فَسْتَوْدَعُمْ فِي أَفْضَلِ مَسْتَوْدَعِنْ اللہ نے معصومین کو پہترین سوپ جانے کی جگہوں میں رکھا وَأَقَرَّهُمْ فِي خیرِ مُسْتَوْدَعِنْ اور انہیں پہترین ٹھکانوں میں ٹھہرایا تیسرا جملہ بڑا خوبصورت ہے تناس ختم کرائے منسلابِ الٰ مُتَحَرَاتِ الْأَرْحَامِ یہ بلند مرتبہ سنبوں سے فاقیزہ رحموں کی طرف منتقل ہوتے رہے نہیں نہیں آپ میں سمجھانے سکا ہوں میں سمجھانے کریے اس نسرے پہ سمجھانے کے لئے پرس کر رہا ہوں تناس ختم کرائے منسلابِ الٰ مُتَحَرَاتِ الْأَرْحَامِ یہ بلند مرتبہ سنبوں سے فاقیزہ رحموں کی طرف منتقل ہوتے رہے ان کا نور بھی پاک جن سنبوں میں رہے یا سنبے بھی پاک جن رحموں میں رہے وہ رحم بھی پاک میں تاریخ بتاؤرین ہے یہ نور کہاں سے چلے کہاں تک آیا حضرت آدم سے چلے عدنان قسم میں آیا عدنان سمار ماجہ سے نظر نظر سے علیاء علیاء سے مُدرکہ مُدرکہ سے خُزائعہ خُزائعہ سے قضیمہ قلعانہ سے نظر نظر سے مالکِ قریش مالکِ قریش سے فحد فحر سے غالب غالب سے نووی نووی سے قاب قاب سے مرہ مرہ سے قلاب قلاب سے کسان قسان سے اپنے مناف اپنے منافت سے حاشم حاشم سے اپنے مدلے اپنے مدلے تک نور جب آیا ہے تو اللہ نے شنور کو تو حصہ میں تقسیم کا دیا ایک حصہ passage ربی عبداللہ کی طائب انتکل ہوا ایک دوسرہ الرڈالہ کی طائب انتکل ہوا جو حصہ رفی عبداللہ سے چلا تو اپنا علیہ ربی نقل میں سام جمین مقا میں آکے محمد کے مصطفاں کہلائا جو حصہ علیہ ربی عبداللہ سے چلا فام بائے رجب اسم وحبی میں سام جمین مقا میں آکے علیہ مردنہ کیلائا یہ نور قتل یہ نور مولا بن الممنی سے چلا امام حسن مصطفیٰ تک آیا حسین شہید کرگلہ تک آیا حسین شہید کرگلہ سے چلا امام علی صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا امام علی زہر اللہ علیہ وسلم سے چلا یقم رجم ستاون ہزنی کو امام باطر کی شکر میں جلوہ گر ہوا اب سنیے جملہ آگیا ان میں سے جب بھی کوئی جانے والا چلا گیا تو دوسرا دینِ الٰہی کے پرچن کو لے کر کھڑا ہو حتی افضل کرامت اللہ سبحانہو الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فا اخرجہو من افضل البحث رجمے فا اخرجہو من افضل المعادل منبتن فا اعزل ارمات بقسم من شجرت اللہ اللہ نے اس نور کو محمد تک چلایا اور محمد کے بعد انہیں ایسی اسنور کانوں میں رکھا کہ جس سے اس نے اپنے انبیاء کو بھی پیدا کیا اور اپنے آریاء کو بھی پیدا کیا مولا فرماتے ہیں اترہ توہو خیر و ندر و اسرہ توہو خیر و رسر و شجرہ توہو خیر و شجر ان کی اترہ بہترین اترہ ان کا قبیلہ بہترین قبیلہ ان کا خاندان بہترین خاندان اور ان کا شجرہ بہترین شجرہ ہے شجرہ کیسے ہیں مولا فرماتے ہیں جو سرزمینِ حرم پر اُلہ اور شرافت و خضرگی کے سائے میں بروان چل پر رہا ہے ماشاء اللہ وہ پرحزگاروں کے امام ہیں اور ہدایت حاصل کرنے والوں کے سرچش میں پرحزگاروں کے سرچش میں پرحزگار ہیں ایسا چراغ ہیں کہ جن کی روشنی قیامت تک لو دیتی رہے وہ جو ہے ایسا چراغ ہے آخر جبہ سنیئے مولا فرماتے ہیں سیراتوہ الکستو وسنطوہ الرشدو فالقلابہ الفسر فحکمہ العدل انتصیرت ہی دیرہ پر چلنا ہے سنبت حدایت کرنا ہے کلام حق و باطل دل میں فیصلہ کرنے والی ہے اور ان کو حکمائے نیابدہے ایک سبات تو پڑھیں گولا ان کا حکم اینی آدل ہے میں دلیل دی رہا ہوں ایک شخص آتا ہے امام کے پاس اس کا نام ہے کتادہ بند آمہ بسری یہ نام ہے کتادہ بند آمہ بسری یہ میں کہاں سے لکل کر رہا ہوں کتاب کا نام مدینہ تل معاجز مسلح علامہ حاشو پہرینی وہاں سے لکل کر رہا ہوں کتادہ بند آمہ بسری آکر کہتا ہے سرکار امام محمد باطل کی بارگر میں لکس رضا ہوں کہ مہ لو میں لکھ سے میں کرنے آیا ہوں میں آپ سے پہس کرنے آیا ہوں امام فرماتا ہے کرو پہس لیکن بحث یہوں ہونے سے پہلے امام نے کچھ ایسے خوبصورت جو نے بیان کی ہے کہ اس کے جسم میں قبط بھی سریتا ہے یہ اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم ہے بڑا متبہر عالم ہے اس کے جسم میں دفتہ بھی ترتائی ہو گئی کہتے ہیں کہ یہاں واقع بن علی بن حسائب میں بڑے بڑے علماء کے پاس بیٹھا میں بڑے بڑے علماء کے پاس بیٹھا آج تک میرے جسم کے دفتہ بھی تاریم نہ ہوئی ابھی آپ سے میرے مفتہ بھی شروع ہوئی میرے جسم میں زنسہ ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ کے پانچے امام آج کے معلوم اشارت فرماتے ہیں کہ دادا تمہیں معلوم ہونا چاہیے تو کسی عام انسان کے پاس نہیں بیٹھا تو کسی عام انسان کے پاس نہیں بیٹھا تو کس کے پاس بیٹھا ہے کہ جس کے لارے میں اللہ سورہ لور چوبیسہ سورہ اس کی چھتیس کی آیت میں اشارت فرماتا ہے فی بیوتن عزن اللہ عن طرفہ ویوسکر فی رسکو یوسف کے حدہ حفیہ امام فرماتا تو ان کے پاس بیٹھا ہے جن کے دھروں میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور وہ ساتھ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے بندے ہیں امام نے ذکر خدا کو اپنا میار کرا دیا دلاوت قرآن کو اپنا میار کرا دیا کہ تو اس کے سامنے آ کر بیٹھا ہے کہ جو دہوں زیادہ جن کے پروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے جو سوہ شام اللہ کی تصمی کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے میں انہیں کوئی چیز مانے نہیں ہے امام فرماتا یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں جن دھروں کا ذکر کیا ہے وہ گھر بھی ہمارے گھر ہیں اور جن لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ ہم لوگ ہیں ایک سبات پڑی بلندل سبات پڑی امام کے بہت سارے موجزات ہیں لیکن میں اس سارے موجزات پیام نہیں کرنا چاہ رہا صرف ان موجزات کو جنہوں کے شکل میں تین چار موجزات کے پانچ آپ صرف بیان کر رہا ہوں بتالی سال پہلے اللہ کا نبی جعبی بن ابداللہ انساری کو جس کے آنے کی بشارت دے اسے باتک آ جاتا ہے کیا بہت عُر ہے اتنے سال پہلے 42 عید بتالی سال پہلے جب یہ آئی تھی جس کا میں نے سرنام اقلام کر دیا جابر پاس بیٹھے تھے کہیں یا رسول اللہ اللہ کو ہم نے جان دیا رسول کو ہم نے جان دیا یہ انہوں نے کون لوگ ہیں واللہ اس موقع پر اللہ کے نبی نے یہ جو میرے فرمائے جابر سنو ہم خلفائی و آئماتی میں بار دی وہ میرے خلفاء ہیں وہ میرے آئماتی میں بار آئیں گے پہلے آلی ہیں سمال حسن سمال حسین پھر حسن ہے سمال حسین ہے سمال حسین ہے سمال محمد علی پھر محمد علی ہے یہاں ہمیں واقع ہیں اور یہاں آگر پیغمبر رکے اور رکنے کے بعد جابر کی طرف دیکھ کر جابر سنو میں ان طرف دیکھو جرے کی طرف دیکھو جابر نے دیکھا اللہ کے نبی نے مسکرہ کے جابر کو ایک خوش اپنی بچارت دی واسب تدرے کو یا جابر اور جابر میں محمد کو اگلان کرنا ہوں تم میرے پاچھے محمد کو ملے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا اگلان کرنا ہوں اگلان کرنا ہوں فاقرم بنی ارسلام جب ان سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان تک پہنچا ہوئے تو اجل جا رہا ہوں یہ جابر کوئی معمولی صحافی نہیں ہے دون جملے اجازت کی میں کہہ دوں جابر کے بارے میں ایک سوال پڑھیں یہ جابر پیغمبر کا وہ عظیم صحافی ہے جو اٹھارہ غزوات میں پیغمبر کے ساتھ رہا کتنے غزوات میں اٹھارہ ایٹین غزوات میں نبی کے ساتھ یہ رہا جنگوں میں لڑا ہے جنگ سفین میں وہ جو ہے مولا علی کی فوج میں شامز تھا اور یہ پیغمبر کے مثال کے بعد رضایا تیرور امامت علی کا سب سے زیادہ دفاع کرنے والا تھا دیس میز تھا دفاع کرنے والوں میں اور جملے سنینے کی جابر میں شاید تاریر حافظ سنینے ہو جابر مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا پیغمبر کے مثال کے بعد اور مدینے کی گلیوں میں ہاتھ میں اسا ہوتا تھا بجاتا بجاتا تھا اور یہ چپنے کہتے ہو جاتا تھا معشر ناشت ادیبو آرادکم اللہ حبِ علی وہاں راد علی ابن عبیدار علیہ دو اپنی ورادوں کو علی اور علی کے بچوں کی محبت میں تربیت دو اور اگر بچے نکال کریں تو ان کی معاو کے بارے میں کیا بات کیا بات 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 ماشاءاللہ کیا بات ماشاءاللہ یہ جابر کے جنگلے مدینہ کے گلیوں پہ جاتے تھے اور کیا کہتے تھے معاشر ناشت ادیبو آرادکم اللہ حبِ علین وعلاو کی علی ابن عبیدار اپنی بچوں کو اپنی اولادوں کو اپنی نصروں کو علی اور علی کے بچوں کی محبت پر تربیت دو اور اگر تمہارے بچے صرف نائم تو سندھو کہیں پر خیامت ہوئی ہے یہ جابر پہ معمولی نہیں ہے یہ جابر وہ صحابی ہے کہ جو پہلا زائرِ قربلہ ہے پہلا زائرِ قربلہ ہے اور یہ جابر وہ پیغمبر کا محبوب صحابی ہے ایک موقع پر اللہ کے نبی نے اس کے خانے میں بے اپنا برکت آنا ایک جملہ کہہ دو جنگ اخندق ہو رہی تھی جابر جباسو نے پھر میں آگے بڑھ رہا ہوں جنگ اخندق ہو رہی تھی تین دن سے سارے مہوڑے تھے مہمبر مولکی مولانی مولکی سب یعنی تھاکے سبھی سب کوئی کھانا نہیں ملاتا پس پانی پی رہا تھا اور خندق ہو رہا بہت بڑا چونکہ حملہ ہو جانا تھا پھر کی طرف سے سارا پھر ملکے آ رہا تھا سلمان نہیں کہا تھا خندق کھوڑ بلہ یعنی بریکنگ بیڈاو ڈینی بریکنگ رکے ہوئے وہ خندق کھوڑی جاتی رہی جہاں نے آکر گھر میں اپری بیوی سے کہا میں دیکھ رہا ہوں سب پیت پر پتھر باندھ کے خندق کھوڑ گئے لینے برہتر سارے پیغمبر جہاں بیوی نے کہا دیکھیں بعض وقتی ایسے آئے ہیں کہ جہاں عورتوں کے ایمان مردوں سے بڑھ گئے ہیں میں پسیل آفری نہیں ہوں حبیب کی زیادر میں دیکھ لیں میں جملہ کہہ دیا سمجھ گئے اچھا دیوی کہتی ہے چاہتر دیکھو ہمارے گرے بکری ہے چھے ساتھ پھر اس میں گوست ہے اس کو حلال کرتے اس کی نبیہ بناتے خواہ زادہ ہے پھر ربیو بنیائے بھی جاؤ پاٹا موجود ہے تم نبی کی طاعت میں جا کر کہو کہ ایک نبیہ آجائے اور ایک نفس نبیہ آجائے اور اس کے بعد اللہ کے نبی کی مرسی ہے ایک دو بند دیو تین چار سے زیادہ نہ ہو اور سن کو لے جیسے دیکھتے لئے کہ جہاں پھر مویند کہتے ہیں میں سو بندوں سے زیادہ بھرات نہ لے کے آئے ڈیڑھ سو زیادہ نہ لے کے آئے ہلا پھر تو بجھے کہاں تین چار سے زیادہ نہ ہو جاؤ پر نے جا کر ہندو بودی آگیا پیغمبر چل لنگو کے لیے سستانے کے لیے ایک سائٹ جا کر جاؤ پر نے آکر پیغمبر کی تان میں کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں پکری ہے کہاں ہم کھانا پھر چاہے آپ علی کو لے کے آجائیں تو دو بیر میں کھانا ہمارے پاس کھائیں جاؤ پکی بات ہے کھانا کن فرم ہے جی یا رسول اللہ کن فرم ہے اللہ کے نبی نارا اللہ حکمہ صحابہ نے رجوع کی جب اللہ حکمہ نارا لکھتا تھا نارا لکھتا تھا جو اڈیٹر کی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا کہاں مبارک بھوکتان سب کی دعوت جابر کے گھر ہے کھانا سب کی دعوت جابر کے گھر ہے ساڑھے تین سو چار سو صحابی ہم تک ہو درے تھے چھے سات سو صحابی جابر تو کنفیوز ہو گیا یہ چار سو منزوں کو کھانا کھان کھان کھلاؤں گا یہ تو خیبر میں سیحت نہیں ہوگا میں جی کیسے سیحت نہیں ہوگا جابر اس کی پریشانی میں کھر چلا گیا نبی نے اعلان کرتی ہے ضروری اعلان سنو بھج کھر سب کا کھانا جابر کے کھا رہا جابر میں بیوی سے کہا وہ جس کی پریشانی تک ہوئی ہوا نبی نے اعلان کرتی ہے سارے آ رہے یہ کیسے پورا ہوگا ہمیں تفصیلات نہیں جا رہا بیوی نے جابر کی طرف دیکھ کر کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جس نے اعلان کیا ہے برکتوں کو ہی لا لے کو ہمارے آرین 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 حوالے قدانتا سلاوہ سلامہ صلیاب حمد 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 تاکی اٹین کو باتیں ہوتی ہیں یہ تو علم کے چنےوں ہیں بہتی ہوتی ہیں مباعتوں پر پیان کرتے ہیں وہ ان کے سامنے ایک مذہب پر بات کرنے کا بہت کم بہتا ہے پر کہا تمہیں پریشاہ بننے کے عورت نہیں ہے جب اللہ کے نبی اعلان کر دی ہے یہ فضبان ہے جو کہی کے بغیر بورتی نہیں ہمارا کام ہے کھانا بنانا بندوں کو رجانا یہ نبی کا کام ہے پیٹ بند نبی کا کام ہے عورتیں بڑھ گئی یہ باس کام اور دوست اور ان کو میرا سلام ہے یہ خواتین کا بڑا حصہ ہے اسلام کی ترویز میں ایسی خواتین کا بڑا حصہ اور آج بھی حصہ ہے بڑے خنوص کے ساتھ درم میں نیاز بنتی ہے دیکھیں عورت کا بڑا مقام ایک جمعہ اجازت کی کہوں یہ عورت کی عزت کیا کریں رمضان میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے جب تک خاتون میں دارنا ہو تو جو ہے ہمارے روزے کے ثواب میں ہماری ماں پہنے بیٹیاں بیویاں شامل ہم افتاری نہیں کر سکتے جب تک ہماری خواتین اس میں حصہ نہ کر لے آپ سو رہے ہوتے ہیں وہ بچاری جاب کا حصہ کی و گرمی ہو وہ آپ کے لیے افتاری حصہ کی انتظام کر رہی ہوتی ہیں توجہ ہے بڑا حصہ نہ میں خواتین پر جاؤں گا تو بات بہت لمحی ہو جائے گی خواتین کا حصہ نہ اسلام پر برہ این ٹائم پر پیغمبر بھی آگے صحابہ بھی آگے بھئی جابر آگئے جابر نے دسترمہ بچھا دیا یا صلاحیہ دیجھ کا ہے چار پانچ کے میں بھوچت ہے اوپر پبا دیا ہوتا ہے یہ رو کر رہے ہیں اس سے ات دیں کیا آپ کے لیے آپ کو عام جانیر اللہ کے نبیے فرماتے ہیں جابر دیکھو آج سالن میڈانوں کا تقصیم ترم کروں گے آج سالن میڈانوں کا تقصیم تم کروں گے جابر روکی میڈانوں کا میں سارے میں ڈالوں میں تقسیم آپ کروں بس آپ بلکتے بلکتے جانا ہے اور دیکھو روٹیاں بھی میں تو میں پکڑا ہوں گا تو جو ہے سفرہ بسکیا سفرہ بسکیا اب وہ تین دن کے موکیاں بچائے ایک ٹائم کا بندہ موکا ہو تو بڑی قریشانی بن جائے اور وہ پہلوان آپ کو یاد ہے نا اشیر میں پورا بکرہ درہا گئے تھے جاندے نا تو ایسے سروائیس تھے بڑا بڑا کھانے والے تھے پینومگر نے ایک پلیٹ میں پہنی پلیٹ میں کم اس کم آدھا کلو سانٹ دالتا ایک سامنی کے آگے گوشت کی بنا ہے چار یا پانچ آدھا کلو ڈالا تو اس نے دست میں وہ کھانا چاہیے وہ سب پلیٹوں میں ڈال دیا تقریبا آدھا آدھا چھوٹا گوشت وہ سب پلیٹوں میں ڈال دیا جا پر کہتے کہ میں سانٹ تقسیم کر دیا پینومگر نے پہلے ہی ہاتھ میں بیس روکیاں نکال کے مجھے دوئے روکیاں تھی بیس میں نے جا کے آگے رکھی پانچ میں چھوٹا آگے رکھی پریشان ہو گیا پکائی بیس تھی ابھی نے بیس پکائی ہے ابھی چار دنوں سے آگے نہیں پڑا یہ بیس تقسیم ہو گئی ہے جا پر کہتا میں جیسے واپس آیا پینومگر نے بیس اور دے دی یہاں پہلے ہی ہے یہاں پہلے ہی ہے کہ میں سلطانی ہیں ہاں 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 تقمبر نبی سوکر ہے جاور حیرار ہو گیا ایک دعا جاور کے دل میں اتماع ہوئا ہے کہ یقیرن یہ ہے کوئی عمروال ہے ہاں ہاں ابھی تقمبر سمجھ نہیں آیا یقیرن کو یہ نمبر ہے یہ کارک کر رہا ہے اب جاور شیر ہو گیا کہ جو پہلے ہاتھ میں بیس دے کر اور بیس دے سکتا ہے وہ سب کو دے سکتا ہے جاور کہتا ہے کہ اس نے حیرار ہوا لوگوں نے پچاس پچاس روپیاں کھالی انہوں نے کہاں پھر تھے نا چھے شک جو گوشت تھا کہتا کہ اب سارے سیر ہو گئے اللہ کے نبی کہتا ہے جاور دیکھو مسلم تک یہ اٹھنی نہیں دینا جب تک یہ سیرہ ہو گیا ان طرح ایسا وہاں کہ سب نے پیر پہ ہاتھ پہ رہا ہے بس جابر اب ہم سیر ہو گئے اتنا کھانوں تو ہم نے کبھی اپنے گھروں میں نہیں کھایا یا اللہ اتنا آج ہمیں یا جولہ عظیم میں آگا سنویں جو آل محمد کے غلاموں کے بسترخان میں اپنی بردت ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ محمد محمد کے غلاموں کے دسترخان میں اپنی بردت ہے امام حسد کے دسترخان میں کتنی بردت ہو گئی جابر کہتا ہے کہ پیغمبر نے منی اس طرح حیران کیا کہ جب سارے کھانا کھا کے چلے گئے تھے کپڑا پڑا ہو گئے دیشکے میں پیغمبر نے خود بھی کھانا کھایا نفس پیغمبر نے بھی کھانا کھایا جب دونوں بھائیوں نے کھانا کھا لیا تو پیغمبر میری طرف دے کر کہلے کہ جابر اپنے دیشکے پہ ڈھکنا اٹھا کے دیکھ لو سالن بھی پورا ہے روپیاں بھی پورا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہم ان کے ماننے والے ہیں تو پر من عمر کو ہوتا ہے اب جم نے کہہ رہے کہ منی اجازت دے دے وہ من عمر کو ہوتا ہے صاحبی عمر کو ہوتا ہے جمعوں میں مہنشوں کو جمعوں میں ان کرنا ہوں ہم نے جتوں آپ İDAB ہوتے یا نہیں ہوتے ان عمر کو ہوتا ہے پر آللف вкус پر ان پر اس کے آنے کے پرشارت دے ان سے امام اباقر کہا جاتا ہے ان عمر کا ہوتا ہے کیج اسے امام اباقر کہا جاتا ہے پتھر میں ساب رک ہیں پتھر سے پانی نکالنا جانتا ہوں اسے امام اباقر کہا جاتا ہے جو مکتی سے حاتھی بنا کر اس پاس بہت کے پرواز کرنا جانبا اسے لوگتا ہمارا باہ! 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 سوڑے آٹ میں نے شروع جیا تھا دس پہنے دیٹ نیٹا ہو گیا ہمیں میں دیٹ نیٹا آٹ پڑھنچا رہا ہوں باہ! باہ! پڑھنچ پڑھ گئی اچھا پریشانت ہوں میں لے جیادہ مطلب نہیں کروں مخصص کر رہا ہوں جو اچھا آپ سننے جا آپ نے حضرت تیسر اسلام بنتی کے پرندے بنائے ہاتھی نہیں چھوٹے چھوٹے سما چھوٹے پرندے بنائے فونپاٹ اوڑ جاتے جو پرندوں کو بنائے ملٹی سے اڑا دیں وہ عیسیٰ ہوتا ہے اور جو ملٹی سے ہاتھی بنا کر بیٹھ کر خود پرواز کریں وہ فخر عیسیٰ امام باقر ہوتا ہے جو لکڑی کے پیالے میں لکڑی کا پیالہ اس کے اندر آگ ڈالیں اور آگ اس لکڑی کے پیالے کو جلنے نہ دیں اسے امام باقر ہوتا ہے باہ! 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 تمہنے چاہ رہا ہوں جو پرندوں کی زبان میں بات کر کر کے مصلے حل کرنا جاتا ہوں اسے امام باقر کہا جاتا ہے جن کی خدمت میں جنات کو اگر گروہ آئیں اور علمی مسائز ریافت کر کے چلے جائیں انہیں امام باقر کہا جاتا ہے باہ! 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 امام باقر ہوتا ہے میں نے باقر لوگ وہ لوگ کو بھانٹنے والے ایک شخص کہتا ہے میں نے دیکھا امام کی بارگا میں بڑے عجیب لوگ آئے ایسے لوگ میں نے دیکھ رہی پوٹی پوڑے آنکھیں ہیں بڑے بڑے قط ہیں لمبے لمبے بال ہیں سارے جسم پہ اور سروں پہ چادری لی ہوئی ہیں جا کوئی چلے گئے دس بار لوگ تو میں آگے بڑا میں نے کہا مولا میں نے آج تک ایسے بڑے زخیم قط بڑے لمبے قطوں والے عظیم قطوں والے بڑے لڑ میں نے بڑی 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 بوٹوں میں لے آپ کو пес breathing آپ نے آج تک دیکھے نہیں ہیں والا یہ کون تھے ایمام نے بڑی بے ناجی سے کہا یہ قوم جنعات کے لوگ ہیں کبھی کبھی ہم اسے مسائل طریافت کرنے کے لئے آہا ہاہ halt بہت بڑی بڑے جنعاتے رہے ہیں جاپر جو فی کو سمسر ہزار حدیثیں زبانی جات کیا دے آپ حیران نہ ہو امام این این اکی کے پاس ایک بندہ آیا احاشم نامی بندہ ایک آیا اس نے کہا مولا یہ آپ ہندوستان سے ایک شخصی ہندی میں باہت کر رہے تھے آپ یہ آپ ہر زبان جانتے ہیں مولا فرماتے ہیں ہاں ہر زبان کو جانتے ہیں مولا فرماتے ہیں تو بھی جاننا چاہتے ہیں جی مولا مولا فرماتے ہیں ٹھیکری دو ٹھیکری میرے مولا نے اپنے زبان پر اکھی امام این اکی علیہ السلام سے اور کوئی اسے چوس لو جیسے اس نے چوسا اس نے کہا مولا میں بہتر زبانوں کا مالک بن گیا ہوں کچھ کام کی باتیں میں انشاءاللہ چاہ رہی ہے ساتھ ساتھ اور میں پیغام دے رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو تو جو خش 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 خشوڑ کے جابر یوفی کو ستر ہزار حدیثیں یاد کرائیں اور اجیب جمعہ میرے مولا نے کہا مولا فرماتے ہیں جابر یہ ستر ہزار حدیثیں صرف میں نے تمہیں سنائی گا آپ نے گوھر نہیں کیا میں نے آج در ان میں سے ایت حدیث بھی تیرے زوا کسی کو نہیں سنائی حدیثیں کسی ہیں سنتر سنتر ہزار سیونٹی تاؤزن سنتر ہزار یہ میں نے تمہیں سنائی ہے اور دیکھو جابر تم بھی میرے بات کسی کو نہیں سنائی تو جو ہے پیغامر نے کہا تھا نا کچھ لوگ ہیں جو تمہیں نظر آئے ہیں لیکن کسی کو بتانا نہیں لوگ پوچھتے تھے کیا میں تھا میں نے اشارہ دیتی آپ کہا جابر چوفی یہ سنتر ہزار حدیثی آپ تھوڑا سوڑے ہیں میں ختم کر رہا ہوں سمیت رہا ہوں یہ سنتر ہزار حدیثی میں تمہیں سنائی ہیں یاد کرائی ہیں میرے بات کسی کو سنانے نہیں ہے جابر کہتا ہے مولا اگر میرے دل پر بوجھ پڑ جائے سنتر ہزار حدیثی جمع ہو گئی ہے اگر میرے کا بوجھ نہ ہوتا سنتر مجھے تکلیف ہو میں انہیں بیان کرنا چاہوں میں کیا کروں مولا فرماتا ہے کسی نظی کے چنارے پر چلے جانا اپنی تصدیر دیکھ اور سنا لینا تاکہ ترے دل کا بول ہلکہ ہو جائے جو اب بسیر جیسے نابینا صحابی کو نابینا سبینہ کرے نابینا سبینہ کرے اسے جنتر کی زمانت دے دے اسے باقر و ملوک کہا جاتا ہے اب بسیر آئے اس نے امام باقر سے کہا مولا کیا آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں مولا فرماتے کر سکتا ہوں مولا کیا آپ بیواروں کو شباز دے سکتے ہیں مولا فرماتے ہیں ہاں میں دے سکتا ہوں مولا کیا آپ بوڑ کے ملیس کو شباز دے سکتے ہیں مولا فرماتے نے دے سکتا ہوں جب چوتھا سوال کرنے لگا مولا فرماتے ہیں بس آئے مسیرت بس کرو مجھے لگ رہا ہے تجھے آنکھیں جائیے مجھے لگ رہا ہے آپ بھیująف سوال کرنے آپ مسیر اسے کہتے ہیں جس کی مسارت نہیں تھی مگر مسیرت بہت زیادہ تھی مسارت نہیں تھی مسیرت بہتی کہ مولا کہتے ہیں سارت بھی لیا تو کیا بات ہے مولا نے آکھوں پہ آتھ رکھا امام باکر علیہ السلام نے اس کی آنکھیں بلکہ صحیح ہو گئی دیکھ نہیں لگا اس نے آسمان کو دیکھا اللہ کی تعریف کی اس نے زمین کو دیکھا اللہ کی تعریف کی اس نے امام کی چرے کو دیکھا اللہ کی تعریف کی جب وہ آسمان و زمین اور آسمان و زمین جن کی وجہ سے بلیو کی زیارت کر چکا براہو براہو تو مولا کہتے ہیں ابو بسیر اگر انہی آنکھوں کے ساتھ پاکی زمینگی گزارنا چاہتے ہو تو حشر میں سوال و جوابات ہوں گے جواب دینا ہوگا اور اگر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا چاہتے ہو تو دوبارہ نبینا بننا پڑے گا اور میں تمہاری جنت پر لامن ہوں وہ کہتا ہے ابو بسیر کہتا ہے مولا مجھے دوبارہ اسی حالت میں پڑھتا دیں تاکہ میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا ہے اب یہاں پر غور کیجئے گا یہ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے یہاں پر ابو بسیر کے ایسے صحابی یہ کہتا بناتا رہتا ہے ابتیا ابو بسیر کون اس بسارت کا مانے مولا علیہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر ان آپ کو سے دیکھتا ہوں بسیرت کے آپ کو سے دیکھتا ہوں جب ابو بسیر کے ایسے صحابی حساب و کتاب سے پریشان ہو جاتا ہے تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں وہ بات جو نے آپ کی فرمانچنل رہو یاد آگئی آیت اللہ خلصفی خطابت کی دنیا خطابت میں بہت بڑا رام ایک مٹ کا تقریر کرتے کے تھے انہوں نے کہا کہ مواملہ تم نے سنا ہے وہ جو قیامت میں پڑھ رہو گا پھلے سراب وہ بال سے باریک ہوگا تلوار سے تیز ہوگا وہ گفتگول کرتے کرتے بڑے بڑے علمائن کو سنتے تھے امام خمینین کو سنتے تھے شوق سے امام خمینین کو سنتے تھے انہوں نے گفتگول کرتے نے کہا یہ پوٹ وہاں موجود نہیں دنیا میں موجود ہے دنیا میں موجود ہے بال کی باریکی سے مراد دین کی باریکی ہے بال کی باریکی سے مراد دین کی باریکی ہے دین بڑا باریک ہے دین اتنا آسان نہیں ہے کہ نعرہ مار اور جنتوں پار نہیں علی مولا خود کہتا ہے میں امام المتقین ہوں تو وہ جو ہے انسان کی چار درجے میں سب سے پہلے اسلام کا درجہ ہے پھر امام کا درجہ ہے پھر تقویٰ کا درجہ ہے اور اس کے بعد یقین کا لگتا ہے علی فرماتے ہیں متقیو کا امام ہوں آپ نراز کریں اور جو نہ کہہ دوں نراز نہیں ہوں آپ ہوگی جائے تو مجھے سفاکس نے پڑھتا ہے کہ اللہ میں نے کہنا ہے علی متقیو کا امام ہے متقیو اسے کہتے ہیں کہ جس سے علی راضی راضی جس سے مولا علی راضی علی کیسے راضی ہوں گے اچھا ایک دولا میں نے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم نے زندہ دار امام کو مان کر اپنی زندہ داریوں میں اضافہ کر لیا ہے ہم نے اپنی زندہ داریوں میں اضافہ کر لیا ہے جو میں نے حضرت کر رہا ہوں اس پیغام کے ساتھ علی کو ماننے والا کوئی انسان ہے کہ جو ویسی زندگی بدا رہے جیسے علی چاہتا ہے ایک جبلہ کو ہم نے مولا کا خوبصور جولا میرے مولا فرماتے ہیں وَجَبْتُ قَرْبًا کَمَا تَسِ فَاجِعَلْنِ عَبْنًا کَمَا تَسِ میرے اللہ علی نے تجھے ویسا رب پایا ہے جیسے علی چاہتا تھا اب تُو علی کو ویسا بنتہ بنا جیسے تُو جاتا ہے ایک سرلات پڑیتا کہ میں احتدام کی طرف جاؤ سباب تنگولان کا اللہ علی صلی اللہ علی اللہ علی اجازت ہے تو جب میں کہتا ہوں یہ سلام پاچ آپ بلاب ملا رہے ہیں یہ علم کے دنیا کا بہت بڑا قرآن ہے یہ بلاب کسیدہ نہیں بھولنا دو جبے کموں کو یہ آنگا ہے یہ علم کے دنیا بس یہ تم لے کہو میں جزر پر کبھی کوئی سمجھ گیا کرتا ہوں اچھے علم کے دنیا کا بہت بڑا یہ وہ امام ہے یہ وہ امام ہے کہ جنہوں نے اپنے بیٹے جعفر ساتھ کے ساتھ مل کر مدینہ میں ایک ایسی یونیورسٹری قائم کی جس میں چالیس سے لے کر پانچ سو علوم پڑھائے جاتے تھے کتنے ہیں چالیس سے لے کر پانچ سو علوم پڑھائے جاتے تھے پندرہ زبانوں کے مسلم بغیر مسلم سورنس امام کی بارگاہ میں آتے تھے اور امام سے استفادہ کرتے تھے کلاسیں بدل جاتی تھی استاد نہیں بدلتا تھا استاد نہیں بدلتا تھا استاد نہیں بدلتا تھا امام ہر علم پر بات کرتے تھے اور جب بہت کرتے تھے مولا اتنے ہی وہاں سے آیا امام فرماتے تھے اللہ نے ہمیں اولین کا علم بھی دے دیا ہے اور آخرین کا علم بھی دیا ہے اور تم قرآن میں پڑھتے ہو اللہ رفتے ہیں اللہ کی قرآن میں ہر خوشکتار کا ذکر موجود ہے حد آل محمد وہ ہے جن کے پاس وہ سارے کا سارا خوشکتار موجود ہے اور ذمہ داری سے جب میں کہہ رہا ہوں یہ تاریخ انسانیت کی وہ وہ ہے جو نورسٹری ہے کہ جہاں نہ پڑھانے والے کے پاس کتاب ہوتی تھی نہ پڑھنے والے کے پاس کتاب ہوتی تھی یہ مجھے دنچ اس لیے آرہا ہے کہ میں کہیں اور پڑھوں تو پندرہ بیس منٹ کے بعد مومن تھکنا شروع ہو جائے اور میں دیکھ رہا ہوں جتنا آگے پڑھ رہا ہوں آپ اور پیدا آگے جائیں سمیٹھو سارے کو طبو کو تو یہ خوشکتار تھی جس میں پڑھانے والے کے پاس نہ کتاب تھی نہ پڑھنے والے کے پاس پڑھنے والے تختیوں پر لکھ کر محفوظ کر لیتے تھے کاغذ نہیں ہوتا تھا کاغذ اس دور میں صرف چین میں بنتا تھا تو جو ہے پڑھنے والے حفوظ کر لیتے تھے اور امام لکھا پھر ایک چھوٹا ہمیں سنیں امام علم ارضیات کے محر یہ حشان پر اتر ملک اللہ کی اس پر لعنت ہو خورم ان کے لعنت ڈالے لات تو برہ بھی ہے تو برہ بھی ہے اس نے ایک مرتبہ اپنا نمبر بنانے کے لیے اپنا مقام بنانے کے لیے لوگوں میں اپنے آپ کو جاثب کرنے کے لیے اس نے شراب اور شان کے راستے میں جو مقیز آئینا آتے تھے ان کے لیے کاغذ آیا پانی کھڑ جب وہ دس پارہ فٹ نیچے گیا وہ کاغذ جو مزدور نیچے ہوتا ہے وہ مرنا شروع ہو گئی دو مزدور آر گئے نکالنے میں وہ بھی مر گئے آر گئے پندرہ بیس مزدور مر گئے یہ پرشان ہو گئے اس کو اطلاع ملی کہ جو اندر جا رہا ہے جو باہر نہیں آتا ہے اس نے امام کو بلایا امام کی بارگاہ میں اسے ترخواست پیش کی کہ مولا فرمہ آم نے کھڑو آیا تھا جو مزدور اندر جاتا ہے وہ مردہ چلے جاتا ہے باہر آتا ہی کوئی نہیں ہے امام نے فرمایا تمہیں پتا یہ کونس جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قوم احقاف پر عذاب آیا تھا اور وہ ریح اقیم آج بھی موجود ہے ریح اقیم آج بھی موجود ہے جتنی لوگ اندر جائیں گے وہ مارے جائیں گے وہ ہوا بڑی خطرناک ہے وہ گیس بڑی خطرناک ہے جلتی سے جو مر گیاں میں مرنے دو باہر آئیں گے وہ دوسرے کو ماریں گے جب اسیب سے جا مٹی ڈابلز کو پھر کر دو پھر امام نے کہا چلو میرے ساتھ لوگ آ کے گئے امام نے نشاندہ ہی کی فرما یہاں سے کھو تو پانی میں نکلے گا میٹھا پانی نکلے گا اور یہ جملہ کیا کہ پھر امام کھلا پانی نکلا مولو نے پانی نکال کہ حشام بن عبد الملہ کو بتا دیا کہ حشام سبو ہم زمین کے طاہر کریں گے ہم زمین کے اندر کے حالات کو بکھاتے ہیں کیا بات کیا بات موسودی ایمان زمانہ بلند سے بلند تن سلو موسیقی موسیقی ہم نے تو یاد نہیں بھول گیا تھا بھول کر رہا تھا بارت اس جملے کا اکسید شروع کر رہا ہوں حضرت امام علی رضا علی صلی اللہ علیہ وسلم امام کا جملہ سے سنا رہا ہوں اس فرمان کا اس قسیدے کے ساتھ پڑھتا لگا اچھ